رمضان الکریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں ناظرین اکرام میٹرو ون نیوز کی سہری ٹرانسمیشن نور سہر میں آپ کی میزوان ڈاکٹر سادیا مہین آپ کے ساتھ ہیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا ٹاپک بہت بہت جناس زبردست ٹاپک ہے یعنی کہ ہمارے دلوں میں یہ خوف ہر وقت رہنا چاہیے اور وہ ہے خوف خدا یعنی کہ اللہ کا خوف ہر دل میں ہونا چاہیے آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے موزس مہمان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پہلی مہمان اسلامی سکولر پروفیسر ڈاکٹر ناہی دورار صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پرگرام میں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سن اخوان اشرت علی جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے نظرانے پیش کریں گی ناجرین اکرام اپنی اس پرگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے مبارک نام سے کرتے ہیں اور میں حمد باری طالع کے لیے درخواست کروں گی اشرت علی سے کہ وہ بارگاہ الہی میں محبت کا نظرانہ پیش کریں عزی شرط بندھا تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا دہ دو گناہگار رحمان ہے مولا بندے پی کرم کرنہ تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا مہربان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ ہے شکر تیرا ہے شکر تیرا تُو نے مجھے اتنا دیا ہے مجھے جیسے گناہ گار پہ یہ کیسی اتا ہے یہ کیسی اتا ہے گنگاؤں کیوں مجھے جیسے گنگاؤں کیوں تو ہے مہربان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین اکرام بڑا خوبصورت توفہ بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا یا اللہ تو اس کو پڑھنے کو قبول فرما ناظرین اکرام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بارے رحمدان ویلکم بیک ناظرین بڑا خوبصورت توفہ بارگاہ الہی میں پیش کیا عشرت علی نے ناظرین اکرام جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اللہ کا خوف خوف خدا اور یہ خوف ہونا بہت ضروری ہے بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے آنکھ میں اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی آ جائے اور وہ بہکے یعنی ہماری آنکھ سے بہتا ہوا ہماری آنکھ توڑی تک آ جاتا ہے تو اتنے سارے حصے میں جہنم کی آنکھ چھوئے گی بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر جس کے دل میں خوف نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے لیکن جانا تو وہی ہے نا اللہ رب العالمین کے پاس تو کیوں نہ اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہم تمام عبادات کریں تمام باتوں کو مرد نظر رکھیں اسی بات پہ اسی موضوع پہ گفتو کو کریں گے اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ وہ خوف خدا ہے کیا اور کس طرح ہمارے دل میں مزید پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی شخص ایسا جو بلکل ہی نہیں ڈرتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیا اس کے لئے حکوم ہے دیکھیں خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا پروردگارِ عالم خالقی کائنات ہے مالکی کائنات ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے اور ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے دیکھیں جب ہم اپنے دل میں یہ خوف رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہماری شہرک سے قریب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو یقینا ہم اللہ سے کا خوف بھی رکھیں گے دل میں اور ہر وقت خوف خدا سے ڈریں گے بھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور برے عمل کرو گے تو تم دوزق میں جاؤ گے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو یعنی اپنے دل میں قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ تم لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن روز و شب زمین اور آسماء فرشتے اور انسان کے تمام آزا اس کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے کہ میرے رب ابن آدم نے یہ نیکی کے کام کیے اور میرے رب ابن آدم نے یہ گناہ کے کام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آنکھ خوف خدا کے بائی چھلک جائے اگر چھے آنسو صرف گھال تک آ جائیں تو چہرے پر جنم کی آگ حرام ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو دل اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے تو اس سے گناہ انسان کے جسم سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا چلنے سے خجور کے خوشے جو ہوتے ہیں وہ گرنے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں ان پاؤں پر دوزق کی آگ حرام ہوتی ہے گی اور دیکھیں حضرت قابل آبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سبز موتی کا ایک گھر بنایا ہے جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر کمرے میں ستر ہزار کمرے ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے سامنے حرام مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ خوف خدا کے باعث اس مال کو نہیں چھویں گے ابن عمر ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے دستخون بھیچوایا اور سب کھانے کیلئے بیٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے آتا ہے اور اس نے حضرت ابن عمر کے خدمت نے سلام عرض کیا تو حضرت ابن عمر نے سلام کا جواب دے اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو روزے سے ہوں تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اتنی گرمی ہے لوچ چل لئی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا حضرت میں تو ان ایام کو اپنے لئے بہتر سمجھتا ہوں تو حضرت ابن عمر نے اس کے اللہ کے خوف کا امتحان لیتے ہوئے کہا کہ ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو میں تمہیں روزہ کھولنے کے لئے گوش بھی دوں گا اور بکریوں کا بعد میں سارا ریور جو ہے تمہارے نام کر دوں گا تم اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو اور تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریوں میری نہیں میرے مالک کی ہیں اور اس میں سے ایک بکری بھی میں آپ کو نہیں دے سکتا تو اس کے بعد حضرت ابن عمر نے کہا تمہارا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر میرا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اوپر جو میرا مالک ہے وہ تو میری حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے وہ تو میری ہر بات سے واقف ہے میرے ہر عمل سے واقف ہے گا اور میں ایسا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا جب حضرت ابن عمر مدینہ واپس تشریف لے گئے تو مستشل یہ کہتے رہے کہ اللہ تو دیکھ رہے اور اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اس چرواہی کو بلایا اس کو آزاد کرایا اس کے آقا سے اور ساری بکریاں جو تھی انعام کے طور پر اسے دے دی تو دیکھئے جو اللہ تعالی کا خوف رکھتا ہے جو اپنے دل میں تقویٰ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے اور فرمانے لگے کہ تقویٰ کا اصل مقام یہ ہے جس دل میں تقویٰ نہ ہو وہ محض ریاکاری ہے گی تو دیکھیں تقویٰ کا اور خوف خدا کا اصل مقام جو ہے انسان کا دل ہے جہاں ہم اپنے دل میں خوف خدا رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم ہر گناہوں سے مطلب بچیں گے ہر برائیوں سے بچیں گے کہ میرا رب ہماری ہر عدہ سے واقف ہے سبحان اللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے اس بات میں کی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو حکم دیتا ہے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا اور وہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت ہر حال میں ہر خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی حمد و سنہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان تین سو ساٹھ جوڑ کے ساتھ پیدا گیا گیا ہے جو بھی شخص اللہ کی تذبیہ کہتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کی تحمید کرتا ہے اور لوگوں کے راستے سے کاتا یا پھتر یا کوئی ہڈی وہ بھی ہٹا دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے تو جب یہ تعداد یعنی نیکیوں کی تعداد تین سو ساٹھ جو اس کے جسم کے جوڑیں تین سو ساٹھ پہ پہنچتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا یعنی اس دن اس نے زمین پہ جو قدم پڑے اس کے وہ ایسے ہوں گے جیسے اس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا ناظرین کرام خوف خدا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں یقینی طور پر رکھتا ہے لیکن بندہ شاید اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ پروردگار نے ہر کسی سے جب اس دنیا میں ازلسل عبد تک آنے والے لوگ بھیجے ہیں اپنے محبوب کی آمد اور محبوب کی نبوت کا اقرار کروایا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ کوئی پرندہ کوئی انسان کوئی جانور یہ نہ کہہ سکے ناظرین اللہ کہ ہم نہیں جانتے اللہ نے ہر شخص ہر چیز سے اپنی ویدانیت کا اقرار کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اقرام بہت خوبصورت موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ ہی کے خاطر رشتوں کو جوڑنا اور اللہ کے خاطر نیکیا کرنا آپ آئے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور رو رو کر دعائے کرتے تھے کہ میرے رب تو مجھے وہ آنکھیں اتا فرما جو تیرے خوف سے ہر وقت رویا کریں ایک صحابی جب اللہ کے خوف سے روتے تھے اور جو آنسو گرتے تھے اسے اپنی داڑی اور اپنے ہاتھوں پر مل لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ جسم کے جس وجود سے یہ آنسو لگ جائیں تو اس پر دوزق کی آگ جوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آج تک میں نے میکائل کو کبھی ہستے بھی نہیں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تو میکائل اللہ کے خوف سے نہیں ہسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ جا رہا ہے تو انہوں نے عذاب کی ایک آیت سنی تو اس قدر روئے کہ گھوڑے سے گر گئے بے ہوش ہو گئے اور ایک ماہ تک بیمار رہے آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے اس قدر گریہ وزاری کرتے تھے کہ ان کے خوف ان کے سینے سے ایسی آوازیں آتے ہیں کہ کوئی مطبع کہ ہنڈیا پک رہی ہو تو اللہ کے خوف سے رونا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا در جراتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین اکرام بہت خوبصورت باتشیت آپ نے کری اور ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے ناظرین اکرام ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ملتے ہیں مصفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس پورے رمضان ناظرین اکرام ہم ہمارے ساتھ سن اخواں عشرت علی تشریف رکھتی ہیں کہ انہوں سے ایک اور ناظرین کا نظرانہ پوش کرتے ہیں جی عشرت علی روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عزا بٹلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبال کبھی ان کو آتا نہیں زبال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذا بٹلتے ہیں ناجون اکرام بڑا خوبصورت انداز باہر کا ہے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا آج کا جو ٹاپک ہے خوف خدا اس کے بارے میں مزید جانیں گے اپنی سکولر سے جی آپا دیکھیں اللہ کے ندیک دو قطرے بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک شہید کے خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرے اور ایک آنسو کا وہ قطرہ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کی یاد میں گرے مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص زارو قطار اللہ کے خوف سے رو رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ انسان کا ہر عمل تولا جائے گا لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تولا نہیں جائے گا بلکہ خوف خدا سے نکلنے والا ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آپ کو بجاتے گا آپ ابھی اتنی اچھی باتیں کہ دیکھیں تقویٰ اور اللہ کا خوف بھی صحیب ایمان اہل ایمان کے دلوں مہتا جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کریں یہ چھوٹی سی کسی کا پین بھی لے لے تو کہہ دیں نہیں کسی کی امانت ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دیکھیں بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا وہ بہت تندس تھا جب غربت انتہا کو پہنچ گئی بچے بھوک و پیاس کی شدت سے زارو قطار ہونے لگے تو اس نے اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ کھانے کے لیے مانگ کے لاؤ جب وہ عورت ایک تاجر کے پاس چلی گی میرے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دو تو شخص نے گناہ کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ عورت روتی بھی واپس آگئی جب وہ عورت اپنے گھر پر واپس آئی تو دیکھا کہ بھوک کی شدت سے اس کے شیر خوار بچے زارو قطار رو رہے ہیں پھر اس آدمی کے پاس گئے اس سے کہا کہ تم مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو یہ کچھ میری ضروریات زندگی پوری کر دو تو شخص نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کے ارادے سے اس عورت کو جیسے ہی کمرے میں لے گیا تو وہ عورت خوف سے کپنے لگی تو اس نے کہا کہ اس کمرے میں صرف میں اور تم موجود ہو تمہاری ساری ضروریات زندگی بھی پورا کروں گا اور تمہیں پیسے بھی دوں گا تم پھر بھی اس قدر کا خوف سے کپ رہی ہو تو اس پر اس عورت نے کہا کہ میں خوف سے اس لیے کپ رہی ہوں کہ میرا رب اوپر موجود ہے جو تمہاری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں اللہ کے خوف سے میں کپ رہی ہوں تو اس پس اس آدمی نے اپنے گناہ کا کہ تو اللہ کے خوف سے اتنا رو رہی ہے اور ڈر رہی ہے تو مجھے بھی اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اپنے گناہ کا ارادہ ترک کیا اور عورت زندگی کا سامان دیکھا اس عورت کو رخصت کیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ جاؤ موسیٰ اس بستی میں جاؤ فلا فلا نام کا آدمی رہتا ہے اور اس تک جا کر یہ پیغام دو کہ تیرے ایک مطبع کے نیکی کے بدلے ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تو دیکھیں کہ مطبع کے جب جس دل میں انسان خوف خدا رکھتا ہے اور خوف خدا کے باعث اپنے گناہوں کو تر کر کے اللہ کی مدد کی درخواست کرتا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو جو پھر اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز بڑا پیارا بیان ناظرین اکرام خوف خدا کیا ہے خوف خدا ہر عمل میں ہونا چاہیے ہم کسی سے اگر بات چیت کر رہے ہیں اور چھوٹ بول دیا خوف خدا موجود رکھنا ضروری ہے کوئی بھی اپنا کام کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی اپنا جیسے کہتے ہیں روٹی روزی کماتا ہے کوئی تاجر ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے یعنی کہ وہ خوف خدا اگر نہیں رکھتا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی اپنا مال بیچو اور اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو کلیر بتاو یعنی اس کو واضح بتا دو کہ اس میں یہ عیب ہے تو اس میں برکت ضرور ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے بیچ دیا چھوٹ بول کے خوف خدا نہ رکھتے ہوئے سب بیکار ساری روٹی روزی بیکار ہے اللہ کی جیسے کہتا ہے نا اللہ پہ ایمان رکھنا اللہ کی صفات پہ ایمان رکھنا اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنا اس کے نبیوں پہ ایمان رکھنا یہ ساری چیزیں خوف خدا کی ہی وجہ سے تو ہیں اگر ہمارے دل میں خوف خدا نہ ہو تو ہم تو جو چاہیں کریں اگر خوف خدا نہیں ہے اور ہمیں کس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ رب العالمین ہر چیز دیکھ رہا ہے تو خوف خدا اس کا مطلب نہیں ہے جو گناہ چاہے کریں لیکن کہاں جائیں گے گناہوں سے بچ کے نہ اس کی زمین سے باہر جا سکتے نہ اس کے آسمان سے باہر جا سکتے کرنا وہ ہی ہے جو اس کا حکم ہے ماننا وہ ہی ہے جو اس کا حکم ہے تو کیوں نہ اپنی دنیا اور آخرت کو اچھا بنائیں اس کے فرمان پہ عمل کر کے اس کے محبوب کی احدیثوں پہ اور سنتوں پہ عمل کر کے ناظرین اکرام بہت خوبصورت آپ نے یہ ساری باتیں کی اس سلسلے کو ہم جاری اور ساری رکھتے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس پورے رمضان ناظرین اکرام آج کا جو موضوع ہے وہ خوف خدا ہے اچھا خوف خدا کیا ہے اور کس وقت زیادہ ہمارے اندر ہوتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں جس وقت اگر ہم کوئی گناہ کرنے جا رہے ہوں اور ہمارے اندر خوف خدا ہوگا تو ہم اس سے رک جاتے ہیں اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہیں کسی کو مار پیٹ رہے ہیں کسی کو تنگ کر رہے ہیں ہر ہر چیز میں خوف خدا نظر آئے گا یعنی کہ اگر خوف خدا موجود ہے ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے کسی کی رکھیوی امانت میں خیانت کر دی کسی کا رکھا وہاں چوری کر لیا اٹھا دیا یا کسی کو ایسا کام کر دیا جو تکلیف کا باعث بنا چاہے ہمارا پڑوسی ہے چاہے ہمارا بہن بھائی ہے چاہے ہمارے ماں باپ ہیں اور چاہے ہمارے رشتے دار ہیں کوئی بھی غلط کام کوئی بھی غلط عمل چاہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہو چاہے تعلیم حاصل کرو جہاں پہ غلطی گناہ ہے سمجھے ایک خوف خدا نہیں ہے اور اگر خوف خدا موجود ہے تو ہر چیز سے آپ کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سادیہ بات ترسل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے بندہ بڑا ناشکرہ ہے حقیقت ہے جب اللہ ہمیں کوئی منصف سے نوازتا ہے تو ہم ناشکرہ پن کرنے لگتے ہیں اس صورت میں کہ ہم اپنے دل سے خوف خدا مٹا دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم سے وہ عوضہ چھننے کی نوبات آتی تو پھر ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے رب تو ہمارے گناہ کو معاف کرنا جب ہم صحت یابی کی حالت میں ہوتے ہیں تو کوئی تقویٰ اور خوف خدا نہیں رکھتے کسی بیمار کو دیکھ کر بھی مو پھیر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہم پر کوئی جب کوئی بیماری مولک لاغو ہو جاتی ہے تو ہم فوراں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہماری کوئی بات بری لگی ہو ہماری کوئی ادا بری لگی ہو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا برا لگا ہو تو پروردگار عالم تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے دیکھیں ہم خوف خدا کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی گفتگو کریں اور کوئی جھوٹ بولنا چاہیں تو فوراں ہمارے دل میں تقویٰ اور خوف خدا ہو جب ہم کسی کے ساتھ غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ یتیم کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہیں تو فوراں ہمارے دل میں تقویٰ اور خوف خدا ہو جب ہم اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرنا شروع کریں اس میں رشوت بھی آتی ہے کہ لوگ بیوہ کے پلوٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں یتیم بچے کا مال کھا لیتے ہیں دوست ان کو نہیں پتا چلتا جب ان پر کوئی تباہی و بربادی آتی ہے تو ان کو اپنا رب یاد آتا ہے کہ ارے ہم نے اپنے کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی اللہ ہمیں تو معاف فرما تو دیکھئے مسائی پر ہی اللہ سے خوف خدا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہر خوشی غم ہر بات پر اللہ تعالیٰ سے خوف خدا رکھنا چاہیے کہ پروردگارِ عالم ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے اور ہمارے ہر عمل سے واقف ہے دیکھیں ایک شخص نے غلام خریدا تو اس غلام نے تین شرائط رکھی کہ ایک تو مجھے نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے دوسری بات یہ تھی کہ جو مجھے کمرہ ملے اس میں کوئی آئے نہ اور میں دن میں کام کروں گا اور رات میں کام نہیں کروں گا جب اس مطبع کے آقا کا مالک کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ شخص سجدے میں زارو قطار رو رہا ہے اور ایک نورانی مطبع کے قندیل جو ہو اس کے سر پر مولق ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا ہے کہ میرے رب دن میں تُو نے مالک کے پاس اپنے مجھے کام کے لیے لگا دیا ہے تو میں رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں دن میں تیری عبادت نہیں کرتا تیرے خوف سے بیچین رہتا ہوں پروردگار عالم تو میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے تو دیکھیں اس کا وہ مالک جو تھا بہت دیر تک ساری رات ان کو یہ دیکھتا رہا جب صبح ہوئی تو قندیل بجھ گئی اور وہ شخص جو تھا اپنے کام پر آ گیا پھر دوسرے دن بھی ہوا تیسرے دن بھی رہے تیسرے دن وہ مالک گیا اور جو کہا کہ میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں اور میں تُس سے معافی چاہتا ہوں کہ میں تُس سے دن میں کام لیتا تھا اور تیری عبادت میں خلل پڑتا تھا دیکھیں عبادت جب ہم کوئی کریں ہم نماز پڑھیں ہم حج کی ادائیگی کریں ہم عمرے کی ادائیگی کریں ہم روزہ رکھیں کسی کو کچھ دیں لیں جو بھی اللہ کی راہ میں ہم کام کریں اللہ کی رضا و خوشدودی کے لیے کام کریں ہم اسی وقت ایک کامیاب مومن ہو سکتے ہیں جب ہر اپنے ہر اس عمل کے لیے ہم اپنے دل میں خوف خدا رکھیں لوگ نماز پڑھتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ کسی مذہبی تقریبات میں بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کہ ذکر حبیب ذکر اللہ سنیں مہابی لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اپنے دل میں کوئی تقویٰ اور خوف خدا نہیں رکھتے تو عبادت کی ادائیگی اور عبادت کی ادائیگی کا پورا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دل میں تقویٰ اور خوف خدا رکھیں قابل آبار ایک مخلص و سچے صحابی تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہا میر المومنین آپ مجھ ہی بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کبھی تم کسی خاردار راستے سے گزرے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں مومنین نے کہا کہ میں خاردار راستے سے گزرا ہوں اور جب گزرتا ہوں تو اپنا دامن بچا کر گزرتا ہوں تو حضرت قابل آبار نے کہا کہ کسی خاردار راستے سے دامن بچا کر گزرنا کہ گناہ کا کوئی کاٹا دامنگی نہ ہو جائے اسے تقویٰ اور اللہ کا خوف کہتے ہیں ناظرین اکرام آپا سے کچھ بھی پوچھ لو آپا اتنی خوبصورت اور اتنی تفصیل سے ہمیں ہر بات بتاتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس سنتے رہو ساری باتوں کا جواب تاپا خود بخد دے رہی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں کہ اس کے بارے میں بھی پوچھنا ضروری ہے اس کے بارے میں بھی پوچھنے آپا سے جتنا زیادہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں آج ہم چودمی سہری میں آپ کے ساتھ ہیں اور چودمہ روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام تقریباً آدھا رمضان المبارک ہو چکا ہے اشروع مغفرت چل رہا ہے اور اسی حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خوف خدا خوف خدا اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ہم جتنے چاہے گناہ کر لیں خوف خدا نہ ہو تو نیکیاں جتنی چاہے کر لیں یہ نہیں ہے لیکن ہمارے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ ہی جب آتا ہے جب ہمارے اندر خوف خدا موجود ہے اور اس کے ساتھ ہم حلال کمائیں تو خوف خدا ہے حرام کمائیں خوف خدا نہیں ہے دیکھیں ناظرین اکرام ہے کیا معاملہ کہ ساری اچھائیاں برائیاں یعنی برائیاں نے ساتھ جانا ہے اچھائیوں نے بھی ساتھ جانا ہے ہمارے جو ایسے عوامل ہم کسی کا حق یا مال کو اپنا حق بنا کے استعمال کر لیا کھا لیا پی لیا تو اس کا عذاب کہاں گیا اس کے عذاب میں ہمارے لیے جو مطلب کہنا چاہیے کہ کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے ہمارے عمال میں ساتھ جائے گا اچھا کریں گے تو عمال نامہ ساتھ جائے گا برا کریں گے تو عمال نامہ ساتھ جائے گا اور ہر شخص کو اللہ نے اتنی اقل دیئے سمجھ دیئے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا کیونکہ میرا عمال نامہ کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن اللہ خفور و رحیم ہے وہ تو ہمیں اسی لئے تو یہ مواقع دیتا ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں کی مغفرت مانگ لیں رمضان المبارک مہینہ عطا کر رہا ہے مبارک مہینہ ہے اس لئے عطا کر رہا ہے کہ ہم اپنی مغفرت مانگیں اس کے علاوہ جتنی بھی وہ ایسے مواقع ہیں جتنی بھی ایسی باتیں کہ ہم اپنی گناہوں کی مغفرت مانگیں کم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص حلاق ہوا جس نے دمدان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشش نہ کرا سکا کیوں نہیں کرا سکا بخشش شاید اس کی عبادات نہیں تھی ایسی یا اس کے عمال نہیں تھے ایسے یا اس نے وہ کام نہیں کہے جو اللہ نے فرض کیے جب اللہ تعالی نعوذ باللہ اللہ تعالی کوئی اپنے بندوں کے لیے غلط سوچ کے یا غلط ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس میں اس کے بندوں کو نقص ہونے یقینی طور پر اللہ رب العالمین اپنے بندے کی بھلائی کا اور اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں جب ہی تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ بھوکا رہے ہیں اسے پسند ہے میرا بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے اس کا عجر سواب میں دوں گا اور اس کے روزے کی رکھنے کی حکمت ہمارے نہیں سائنسی طور پر کیا ہے کہ ہماری صحت کی نہیں بہت زیادہ ضروری ہے اتنے دیر کا روزہ رکھنا ناظرین اکرام اللہ کے خوف کی بات چل رہی ہے آپ سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں آپ پر اور کچھ موطی جو ہم آپ کی علم سے چن سکیں دیکھیں کہ اتنا مقدس مہینہ ملا ہے اور دیکھیں اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اگر ہم نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمائے کہ اللہ رب العزت کو اس سے کوئی سروکانے کہ تو دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ مبارک مہینہ بھی ہمیں اپنے دل میں تقویٰ اور خوف خدا پیدا کرنے کا درز دے رہا ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ڈریں ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو ہماری زبان کا بھی روزہ ہو ہمارے کان کا بھی روزہ ہو ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو ہمارے آزا کا بھی روزہ ہو اگر ہم روزہ رکھ کر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو کہ حرام چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حرام چیزوں سے ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے تو یہ عمل بھی ہم اسی وقت اختیار کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں تقویٰ اور خوفِ خدا ہو بیشک بیشک صحیح بات آپ کی جاری اور ساری ہے مزید گفتگو کرتے رہنگے اس سلسلے پہ اس ٹاپک پہ ناظرین اکرام ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے ملتے ہیں مرک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج کے خوبصورت ٹاپک خوفِ خدا پہ باتشیت جاری ہے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ خواہ ارم فاطمہ عثمان آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منات کا نظرانہ پیش کرتے ہیں مدینہ میں جو گزرہ وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرہ وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سبانہ اللہ سبانہ اللہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے سبانہ اللہ سبانہ اللہ سبانہ اللہ مدینہ سبانہ اللہ مدینہ مدینہ مندینہ مدینہ یاد آتا ہے انہیں رو رو کے حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے رسول اللہ کے دربار میں اجزوں محبت سے جمان اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ کے دربار میں اجزوں محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سبان اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز بارگاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نظرانہ پیش کیا ارم فاطمہ عثمان نے ناظرین اکرام اپنے سہری کے احتمام کو ختم کر لیجئے ازان فجر کا وقت قریب ہے کچھ لمبات ازان فجر کا وقفہ شروع ہو جائے گا ناظرین اکرام اپنے تمام عاملات انتعلی جائے انشاءاللہ آج ہم چودمی سہری میں آپ کے ساتھ ہیں چودمہ روز اختیار کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد ملتے ہیں رمضان کریم رمضان کریم ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم نے آج چودمہ روز اختیار کر لیا ہے باتچیت جاری ہے خوف خدا پہ ناظرین اکرام اس موضوع پہ اور جتنا کچھ بولا جا سکتا ہے جتنا کچھ بتایا جا سکتا ہے ہم آپ سے پھر پوچھتے ہیں آپ اور مزید ہم اس بارے میں کیا جان سکتے ہیں سادیا قیامت کی حولناک دن دن خوفناک آوازے ہوں گی جو پانچ سو سال کی مسافت سے سنی جا سکتی ہیں گی لوگ خوف سے کام پر رہے ہوں گے اور جب جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی تو وہ کہیں گے کہ اے میرے رب امت محمدیہ کی روزہ رکھنے والوں نماز پڑھنے والوں زکاة دینے والوں سبقہ دینے والوں ان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس آگ کو ہم سے دور کر دے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی سے بھرا ویک پیالہ لائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ اس پانی کو اس آگ پر چھڑکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ جبرائیل یہ پانی کس چیز کا ہے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ میرے رب یہ پانی وہ پانی ہے جو امت محمدیہ کے گناہگار لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف جو روتے تھے یہ وہ آسو ہیں آپی آسو جہنم کی آگ پچھڑکیں تاکہ جہنم کی آگ بجھ جائے دیکھئے ہم بہت گناہگار ہیں ہم بہت خطاکار ہیں لیکن ہمارا رب تو ہم پر بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے ایک شخص بہت گناہگار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اس کو دوزق کی آگ میں ڈالا جائے جب اس کو دوزق کی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ نہیں جا رہا تھا دوزق کی آگ میں تو اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ تو اس کی طرف کیوں نہیں جا رہا تو کہنے میں کیوں جاؤں میں کوئی اپنے رب کی رحمت سے مایوس سوری ہوں تو آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور زارو قطار رویا کہ میرے رب مجھے تو دنیا کے ہر شخص نے چھوڑ دیا مجھے تو میرے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا مجھے تو میری اولاد نے چھوڑ دیا میرے رب تو تو اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے تو تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اگر تو بھی میرے پر رحم نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو شایع اور اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرمایا اور اسے جنت میں داخل فرمایا تو دیکھئے اللہ تعالیٰ تو غفر الرحیم ہے ہم سب پر رحم کرنے والا ہے تو ہم جو بھی نیکی کریں تو ہم اس نیت سے کریں جو بھی نیک کام کریں اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں ہم روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کے ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں ایمان اور ثواب اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اسے آتش جہنم سے نجات ملے گی جب ہم خضور کے ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے رکھ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں دیکھئے سادیا شیطان ہماری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے لیکن جب سجدے کی حالت میں بندہ سجدہ ریز ہو کر خلو سے نیت کے ساتھ اپنے دل میں خوف خدا رکھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں پر توبہ طلب کرتا ہے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو شیطان اس وقت حائل نہیں ہوتا اس لیے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے جب ہم حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں جب ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کسی بھی قسم کی نمود و نمائش کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں بلکہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ خطاؤں کو ہماری معاف فرما دے اللہ نے ہمیں بلایا تو ہماری عبادت کو قبول فرما لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ سادیا بہت سے لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے لیکن وہ اس گھر کی زیارت نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بلاوہ نہیں آیا بلاوہ اللہ تعالیٰ کا ضرور ہوتا ہے لیکن نیت کی بھی بات ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملیشیا چلے جاتے ہیں شادی کے بعد ہوتے تو ہنیمون منانے اسطنبول چلتے ہیں لیکن اگر یہی ہم جذبہ ایمانی اپنے دل میں رکھیں کہ ہمارے جگہ جا رہے ہیں جہاں اللہ کا گھریں وہاں چلے جائیں اور اللہ پھر ہماری عبادتوں کو قبول کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہم اپنے دل میں خوف خدا اور تقویٰ رکھیں کہتے ہیں نا کہ جو شس پانچ پچاس تواف کر لے تو وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں سے پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا سبحان اللہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مو نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب ہی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے میرے آقا مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہوں اگر نیک نامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا پیارا انداز بڑی پیاری ناتے ہم سن رہے ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں نظرانہ چل رہے ہیں ناظرین اکرام ہمارا آج جو ہے چودمہ روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے خوف خدا اجازت کے بارے میں بات چیت جا رہی ہے یہ خوف خدا ہی تو ہے جو ہم سے عبادت کرواتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے نماز فرض کر دی اور ہر حال میں بتا دی بس پڑھنی ہے پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے یعنی کہ کسی بھی صورتنا جو ہمیں نماز معاف نہیں ہے اچھے سے صحت کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے بہت اچھا ہے اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کی اجازت دی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اجازت دی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اشاروں میں اجازت دیتی کیونکہ رب العالمین تو رب العالمین ہے ہر چیز اسے معلوم ہے ہر بات کا اسے لیمار کیونکہ وہ رب العالمین ہے کوئی اور دوسرا رب ہے نہیں ایک وعدہولہ شریک ہے تو رب العالمین نے جب یہ فرما دیا کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ فرض ہے وہ کرنا ہے اور بس کرنا ہے یعنی رب العالمین تو ساری باتیں جانتا ہے اگر بندے کو اسے وہ اتنی سی اجازت دے دیتا کہ اگر طبیعت خراب ہے تو کوئی بات نہیں دوسری وقت میں پڑھ لیں یا دیر سے پڑھ لیں یقین مانے ہم تو شاید ایک نماز بھی نہ پڑھتے دن میں کہ چلو اللہ نے اجازت دیا آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ دی سارے کاموں کے لیے ہماری طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بھار جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے یا کہیں ایسی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی کام ہے ہم شاپنگ بجارے تو ٹھیک ہو جائیں گے اماز کے لیے آئیں گے تو تھک رہیں چھوڑو نہیں پڑھا یہ نہیں پڑھتا ہر شخص وہ یہ جس کے دل میں رب العالمین کا خوف ہے آپ اس بارے میں اور مزید ہمیں کیا بتائیں گے کہ ہم اللہ کا خوف اور زیادہ ہمیں دل میں کن عمال کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین ہماری مغفرت فرماتے ہیں دیکھیں ہم جب برائیوں سے دور رہیں گے گناہوں سے دور رہیں گے سوچ کو پاک کر لیں گے ذہن کو آلودہ ہونے سے بچا لیں گے اور دل کی سیاہی کو دور کر لیں گے یعنی قلب کی صفائی ظاہری اور باطنی تو یقین کریں کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا وہ اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم و کرم کرنے والا ہے تو دیکھیں خوف خدا جو لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کی دنیا میں بھی درجات بلند ہوں گے اور آخرت میں بھی بلند ہوں گے اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو جو اپنے اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے درتے بھی ہیں اور ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور پھر دیکھیں سالیہ کتنا بڑا انام ملتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام بڑا خوبصورت آج کا موضوع تھا بہت شکریہ آپ آپ تشریف لائیں ناظرین اکرام ہمارا یہ پرگرام اپنے اختتام کی طرف ہے اور ہمارے موزز مہمانوں نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا اس کی گفتگو کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ دکھتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہی دبرار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو تشریف لائیں اور ارم فاطمہ سنخوان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ پیش کے ناظرین اکرام اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلی سہری میں اگلے مہمانوں کے ساتھ اور اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی میزمان ڈاکٹر سادیا مہین کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ